موسیقی اسلام علیکم آدھاپ میں ہم حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں بی بی نیوز آئیے شروعات کرتے ہیں آج کی خبرنامے کی اور نظر دالتے ہیں ہیڈ لائنز پر حیدرباد کے پرانے شہر سے شمشاباد ائرپورٹ تک میٹرو ریل کی تعمیر کا منصوبہ تیار کیا جائے چیف میریسٹر ریون تریڈی نے عدداروں کو دی ہدایت تلنگانہ کے نائب بزریالہ ملو بھٹی وکرمارکہ کا پرچا بھون میں گریہا پرویش اپنے خاندان کے ساتھ مہاتمہ جوتیوہ پھولے پرچا بھون میں کی خصوصی پوجا ڈلی میں پارلیمنٹ کے اندر سیکیورٹی میں کوتاہی کے پیش نظر تلنگانہ اسمبلی میں سیکیورٹی کو مضبوط کرنے کا فیصلہ پروٹیم سپیکر اکبر ادوئی نویسی اور کانسل چیرمن سکندر ریڈی نے ہنگامی اجلاس میں لیا سیکیورٹی کا جائزہ بخار آباد ایمیلے جی پرساد کمار متفقہ طور پر اسمبلی سپیکر منتخب پروٹیم سپیکر اکبر ادوئی نویسی نے دلایا سپیکر کی حیثیت سے حلف چیف منسٹر سمیت دیگر نے دی مبارک بات ڈپٹی سی ایم ملو بھٹی بکرمار کا سمیت دیگر بزرانے اپنی اپنی بزارتوں کا سنبھالا چارچ ڈپٹی سی ایم نے آر ٹی سی موقع سہت بجلی سبسٹی اور سمک کا سارک کا چاترہ سے متعلق فنڈز کیے جاری راجنگر گگن پہاڑ کی کراچی بیکری میں گیس کے اخراج کے نتیجے میں لگیا پندرہ افراد شدید زخمی چھے کی حالت تشویش ناک چیف منسٹر ریونت رڈی نے زخمی افراد کا میاری علاج کروانے کی دی ہدایت اور اب خبروں کی تفصیل چیف منسٹر ریونت رڈی نے عدیداروں کو ہدایت دی کہ وہ حیدرباد کے پرانے شہر سے شمشاباد ائرپورٹ تک میٹرو ریل کی تعمیر کا منصوبہ تیار کریں اسی طرح چیف منسٹر نے رائے درگم سے ائرپورٹ میٹرو ریل کے آوٹر رنگ روڈ سے مربوط پروجیکٹ کے ٹینڈر کو زیرے التوا رکھنے کی بھی ہدایت دی پتا دیں کہ چیف منسٹر نے چارشنبے کی شام حیدرباد میٹرو ریل کے توسی کاموں کا آلہ سطح اجلاس میں جائزہ لیا انہوں نے کہا کہ رائے درگم سے ائرپورٹ تک میٹرو ریل کے بچائے پرانا شہر سے ائرپورٹ تک میٹرو کی تعمیر سے کافی لوگوں کو فائدہ ہوگا اس کے لیے فوری طور پر مہاتمہ گاندی بس اسٹیشن سے فلکنما اور فلکنما سے ائرپورٹ تک میٹرو ریل پروجیکٹ کے منصوبے کو تیار کیا جائے اسی طرح ایل بی نگر سے چندہ اینگوٹا چندہ اینگوٹا سے پھر ائرپورٹ تک میٹرو ریل کو مربوط کرنے کا پروجیکٹ بھی تیار کیا جائے چیف منیسٹر نے ہیدروات میٹرو ریل کے مینجنگ ڈائریکٹر کو ہدایت دی کہ وہ کم خرچ پر میٹرو کو مربوط کرنے کی منصوبہ بندی کریں تلنگانہ کے نائے وزرعالہ ملو بھٹی وکرمارگا نے آج اپنے خاندان کے ساتھ مہاتمہ جوتیبہ پھولے پرچا بھون میں گریہا پرویش کیا اور خصوصی پوجا کی اس موقع پر بھٹی کی اہلیہ خاندان کے دیگر افراد ان کے حامی اور کانگریس لیڈروں کی بڑی تعداد نے شرکت کی واضح ہو کہ بی آرس کے دورے حکومت میں پرچا بھون وزرعالہ کی سرکاری رہائشگاہ تھی لیکن کانگریس حکومت وزرعالہ کی رہائشگاہ کو دوسرے علاقے میں منتقل کرنے کا منصوبہ رکھتی ہے اسی لیے پرچا بھون کو ڈپٹی سی ایم بھٹی بھگرمارکہ کی سرکاری رہائشگاہ کے طور پر ایلوٹ کیا گیا ہے ڈلی میں پارلیمنٹ کی امارت کے اندر چاس شمب کے روز سیکیورٹی میں کوتاہی کے پیش نظر یاستی حکومت نے تلنگانہ خانون ساز اسیمیلیو کاؤنسل میں موجودہ سیکیورٹی کو مزید مضبوط کرنے کا فیصلہ کیا ہے اس زیمن میں اسیمیلی کے دورے کے لیے کسی بھی نے پاس کے اجراء کو عارضی طور پر موطل کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے اسیمیلی کے پروٹیم سپیکر اکبر الدین اویسی اور کاؤنسل کے چیئرمن گتہ سکہندر ریڈی کی جانب سے بھلائی گئی ایک ہنگامی میٹنگ میں پولیس حکام کو ہدایت دی گئی کہ وہ سیکیورٹی کے سخت انتظامات کو یقینی بنائیں اور اسیمیلی کے جاری اجلاس کے دوران پاس ہورڈرز کو مکمل چیکنگ کے بعد اندر جانے کی اجازت دی جائے پیخار آباد امیلے جی پرساد خمر کو تمام پارٹیوں کے امیلیز کی ہوایت سے متفقہ طور پر تیسری تلنگانہ اسیمیلی کا سپیکر منتخب کر لیا گیا اس موقع پر پروٹیم سپیکر اکبر الدین اویسی نے انہیں سپیکر کی حیثیت سے حلف دلایا وہ تلنگانہ اسیمیلی کے پہلے دلت سپیکر ہیں اس موقع پر پروٹیم سپیکر اکبر الدین اویسی نے کہا کہ اس عہدے کے لیے صرف ایک نامزدگی داخل کی گئی تھی انہوں نے جمعیرات کو یہاں حیوان میں کہا کہ ان کی امیدواری تیس ارکان نے تجویز کی تھی جن میں بی آر ایس کے ارکان بھی شامل تھے نو منتقب سپیکر کو اپنی نئے خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے چیف انشتر اے ریون تریڈی نے سپیکر کے متفقہ انتخاب کے لیے تمام جماعتوں بشمول بی آر ایس مجلس اور سی پی آئی کے اراکین کا شکریہ ادا کیا اس موقع پر دیگر ارکان اسیمیلی نے سپیکر کو مبارک بات دی پروٹیم سپیکر اکبر الدین اویسی نے آج صبح تلنگانہ اسیمیلی میں بی آر ایس اور کانگریس کے چند ارکان کو حلب دلایا اس موقع پر ریاستی وزیر او امارت شوارے کو مٹ ریڈی ونکٹ ریڈی وزیر سیویل سپلائز اتم کمہ ریڈی نے اہدی اور راززاری کا حلف لیا موسیقی موسیقی بیاریس کر گزر صدر کے ٹی آر نے آج تلنگانہ قانون ساز اسیمبلی میں سرسلہ رکن اسیمبلی کے طور پر عہدی اور رازداری کا حلف لیا اس کے علاوہ دیگر بیاریس ارگان اسیمبلی نے بھی اپنے عہدی اور رازداری کا حلف لیا نیجمائینا وشواصم پیدھے ایتا چھوپتا ننی بھارت دےش سارو بھاوما دکارننی سمگر تنو کارپاڑتا ننی نینو سویکرینچ بویے کرتا ویاننی شرددہ سکتلتو نیرواہیستان ننی پویتر حرودے انتو پرتیگن جیسدنا تلنگانہ شاشن سبیدن اینا کلوکونٹلا تارکر آماراوانے نینو سباہ نیامالکو کٹ்ٹو بڑی اونٹا ننی تلنگانہ شاشن سبب سبیدن اینا تلنگانہ شاشن سبب 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 سببھیدن اینا کلوکونٹلا تلنگانہ راوانےam موسیقی 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 سمگرتنوں کا پاڑتا ننی نینو سی کرنچ بویا کرتا ویاننی سرددہ سکتھولتو نیروایشتا ننی دائیو ساکشگا پرمانم چیستنا تیلنگان شاشن سب سبیودنین کاتپلی وینکٹرم ناردی آنے نینو سبانی یامالکو کٹبڑی وونٹا ننی واتنی انسرستان نی سبا مریادلنو پاٹیستان نی سامپردائلن گاوروشتان نی دائیو ساکشگا پرمانم چیستنا پایڈی راکیش ریلڈی اعنی نینو شاشن سب سبیودنگا این نی کئی ناندن شاشنم دوار نிرمیतم اینا بارत راجعنگام پٹلا نجم اینا ویشواشم ویدیت چوبتان نی بارت دیش سربابامادگاران نی سمگرتنوں کابارتان نی نینو سویکر انچ بویا کرتا ویاننی شرد्य سکتلوتو نیروایشتان نی دائیو ساکشگا پرمانم چیستنا تیلنگان شاشن سب سبیودنگا این پایڈی راکیش ریلڈی اعنی نینو سب نیمالکو کٹ்டு بڑی این نینو سب نیمالکو کٹ்டு بڑی اونٹان نی پاٹینی انسریستان نی سب مریادلن پاٹیستان نی سامپر دائیلن گاورویشتان نی دائیو ساکشگا پرمانم چیستنا ڈاکٹر پالوائی حریش بابو نینو شاشن سب سبیودنگا این نی کئی نندنا شاشنان دوارا نیرمیت مین بھارت راج جنگم پٹلا نیجم مین وشواشم ویدیت چوبتان نی بھارت دیش سارو بہمادی کارننی سمگرتنو کاپاڑتان نی نین سوی کرنچ بوی کرت szyi کارت ویاننی شد دا سکتول تو نیرمیت جستان نی دائیو ساکشگا پرمانن جستتون نانو طیلنگا نا شاشن سب سب ویودنگینا ڈاکٹر پالوائی حریش بابو نین نی صباننی نی مالکو کٹ்டு بڑی اونٹان نی واتینی انسریستان نی صبع مریادلن پاٹیستان نی سامپر دائیلن گو رویستان نی دائیو ساکشگا پرمانن جستتون نانو پایل شنکرنے نینو شاہسن سب سببینگا یننی کئی نندنا شاہسران دوارا نرمی تعمینا بارت راجعانگم پٹلا نظمینا وشفاظم ودے یت چوبپتا ننی پارت دے ش سارو بومادی کارنی سمگرتنو کاپاڑتا ننی نینو سوی کرنچ بویے ترطویعانی سردہ سکتلتو نروایستوانا نی دایو ساکشگا پرمانن چیستو نن تلنگانا شاہسن سببینگا ینن پایل شنکرنے نینو سبا نیموکارنن کٹو بڑی اُٹتا ننی باٹینی انسرستواننی سبا مریادنن پاٹیستواننی سامپر دایو ساکشگا پرمانن چیستو نن مائے پوار رام راو پٹل ویدان سبا کے لیے سدشن نیرویاتیت ہوا ہوں ایشور کی شپٹ لیتا ہوں کی مائے ویدی دوارہ ستاپید بھارت کے سویدان کے پرتی سچی شردہ اور نشطہ رکھوں گا مائے بھارت کے پربوط اور اکندتا اکشن رکھوں گا تا جس پت کو مائے گرن کرنے والا ہوں اس کے کرتےوں کا شدہ انتکرن کے ساتھ شردہ پروک نیروان کروں گا مائے تیلنگا ماں ویدان سبا کا سدشن پوار رام راو پٹل ایشور کی شپٹ لیتا ہوں کی سبا کے نیموں کے مریادوں کا تتا ششتہ چار کا ویدیونت شدہ انتکرن کے ساتھ آدھر پورک پالن کروں گا مائیٹی راجہ سنگھ ویدان سبا کے لیے سدشن نیرویاتیت ہوا ہوں ستھی نشتہ سے پردیگیا کرتا ہوں کی میں ویدی دوارہ اسطاپیت بھارت کے سویدھان کے پرتی سچی شدہ اور نشتہ رکھوں گا میں بھارت کی پربوتا اور اکھنڈتا اکشن رکھوں گا تتا جس پد کو مائے گرہن کرنے والا ہوں اس کے کرتیویوں کا شد انترکرن کے ساتھ شدہ پورک نیروان کروں گا میں تلنگانہ ویدان سبا کا سدشن ٹی راجہ سنگھ ستھی نشتہ سے پرتیگیا کرتا ہوں کی سبا کے نیوموں مریادوں تتھا سشتہ چار کا ویدیوت شد انترکرن سے آدھر پورک پالن کروں گا بھارت ماتا کی جائے تلنگانہ کے ڈپٹی سی ایم بھٹی وکرمارکہ نے آج ریاستی سیکرٹیریٹ میں فنانس پلاننگ اور انرجی کی وزارتوں کا چارج سنبھا لیا جس کے فوری بار ڈپٹی سی ایم بھٹی وکرمارکہ نے ٹی ایس آر ٹی سی کو مہا لکشمی خواتیوں کے لیے مفت بس سروس سکیم کے لیے تین سو چوہتر کروڑ روپے جاری کیے اس کے علاوہ انہوں نے دو سو اٹھینوے کروڑ روپے محق میں صحت کو راجیف آروگیشری سکیم کے تحت ضرورت مند افراد کے علاج کے لیے جاری کیے جس کے تحت ضرورت مند افراد کا دس لاکھ روپے تک کا علاج مفت کیا جائے گا اسی طرح ڈپٹی سی ایم نے بجلی سبسیڈی کے لیے نو سو چھانوے کروڑ روپے جاری کرنے سے متعلق فائل پر دستخد کیے جبکہ سمکہ سارکہ جاترہ کے انتظامات کے لیے مختلف محقموں کو پچھتر کروڑ روپے کی منظوری سے متعلق فائل پر بھی دستخد کیے تلنگانہ کے ڈاکٹر بی آر ایم بیٹکر سیکریٹی ریٹ میں آج چک کانگریس کے وزراء نے اپنے اپنے عہدوں کا جائزہ سمحل لیا اس موقع پر دامودر راج نرسیمہ نے صحت اور خاندانی محبود سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے وزیر کا چارچ سمحل لیا سیدھر بابو نے آئی ٹی سنت اور خانون سازی کے وزیر کے طور پر چارچ سمحل لیا اسی طرح دھنسری انوسیاسی تکہ نے پنچائت راج دہی ترقی اور خواتین کی بہبود کے وزیر کا چارچ حاصل کیا جبکہ پونگولیٹی سرینوازہ ریڈی نے ریونیو ہاؤزنگ اطلاعات اور تعلقات عامہ کے وزیر کا چارچ سمحل لیا کانگریس ایمیل سی ٹی جی ون ریڈی نے کہا ہے کہ کانگریس پارٹی کی طرف سے مطارف کرائی گئی چھے گارنٹی سکیموں سے بھی ساتھیں سکیم سب سے بڑی ہے جس سے بیلٹ شاپس کی منصوب ہی عمل میں آئے گی انہوں نے کانگریس پارٹی کی حکومت پر خوشی کا احسار کیا اور چیف منسٹر کو مبارک باتی جس کے ساتھیں سکیموں سے بھی ساتھیں سکیموں سے بش whatsoever مدff кож GitHub مجھے تکانوں سے پیسب پرخورت سہیں سکیموں سے بھی سواداشا مجھے تکانوں سے بھی سواد tampampf Jeżeliires bom لات بداید بدل کردہ لیمان اسے کے لیے خرق لطيف ٹھیک جب الطفل خورنامے میں فلال لیں گے ایک بریک ملاقات ہوگی اس چھوٹے سے بریک کے بعد موسیقی موسیقی بریک کے بعد خبرنامے میں آپ کا دوبارہ خیر مندہ میں آگے وڑھتے ہیں موسیقی خبروں کی جانب حلق اسملی کاروان سے مجلسی مل اے کاؤسر و یوتی نے وقبورٹ انسپیکٹرس سید جلیل اے حکیم پولیس انسپیکٹرس گڈی ملکاپور اور ٹپا چپترہ کے ہمراہ گڈی ملکاپور میں واقع خطب شاہی مسجد کا دورہ کیا اور وہاں فینسنگ کے مسئلے کے حل کے لیے معاینہ کیا بعد ازاں وقبورٹ کے انسپیکٹرس نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے تفصیلات بتائی میں سید جلیل احمد تیلگان ایسٹڈ وقبورٹ انسپیکٹر اور ہمارے ساتھی ایم اے حکیم انسپیکٹر وقبورٹ ہم لوگ آپ سیو صاحب کے جیسے کہنے پہ جیسے تالا گڈا گڈی ملکاپور سبزی منڈی کے علاقے کے جو غیر آباد مساجد ہے اس کا انسپیکشن کیے اور گڈی ملکاپور انسپیکٹر سے بھی ملاقعات کیے آج جو ایک وائرل ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جو نیسنس پیدا کر رہی ہے حالانکہ میں جیسے ہمارے ملے سب کوسر مہددین سب دیر دو ماہ پہلے ریپیزنٹ کر چکے ہیں جو ہماری نالج میں بھی ہے اور سیو صاحب کے نالج میں بھی ہے جو بلکل غیر آباد ہے اور وہاں کے پورے غیر مسلم کے ایریوں میں ہیں اور اس وقت سے جیسے اس پر ایکشن نہیں لیا گیا تھا کیونکہ جیسے الیکشن کو کڑا گیا تھا جس کی وجہ سے کوئی ہر پولیس وائلہ ریوینو پورے ڈپارٹمنٹ والے مصروف تھے اور انشاءاللہ عزیز اب انشاءاللہ اس کو جیسے فائنسنگ کر کے مساجد کو جیسے پروڈک کیا جائے گا نہیں مساجد پورے جیسے وقت بوٹ میں پورے جیسے اس کا انٹری رہتی انڈومن میں کیسے آتا ہے انڈومن میں ہم مندرہ وغیرہ جیسے رہتے انڈومن ڈپارٹمنٹ میں مسجد نہیں آتی انشاءاللہ اس کا ریکارڈ نکال لے کے اس کو انکورس کرتے ہو جیسے کل پی ایسا گوڑیا مال کبھر تالا تپا چبوترا اور کل سمورا پی ایسا اس کو کمپلینٹ دیا جائے گا اور ساتھے ساتھ اس کو جیسے فینسنگ کیا جائے گا لڑی غیر آباد ہے اس کو فینسنگ کر لے کے اس کو محبوس کر لیں گے اس کے ریکارڈ کی کافی بھی مل جائیں گی کمپلینٹ کے ساتھ پی ایسا دیا جائے گا آپ کے سامنے رہے گا دوسر پانی کا پانی ہو جائے گا مسجد ہے جو غیر آباد ہے جو آدھر کمیونٹی ایری ایری ایس پہ رہنے کی وجہ سے آباد نہیں ہو سکے اس کی بے حرمیتی کی جا رہی ہے انشاءاللہ سیو صاحب کی اور امیل ای صاحب کاروان صاحب کاروان امیل ای صاحب کی ادائیت پر اس پر ایکشن لیا جائیں گا پوٹک کیا جائیں گا مسجد کو فینسنگ کر کے اور گھنڈی ملکا پور پولیس سیشن میں بھی کمپلین دیکھے دیورنگ فینسنگ پروائی پولیس پریٹیکشن کتنی مسجد ہے پانچ مسجد ہے یہ ایری ایری میں ہے امامپورا جی ہاں ہے بلکل پورے ریکارڈ سے کمپلین کے ساتھ ہم انکلوز کر کے دی جائیں یہ مسجد کے بھی ریکارڈ سے یہ کتے سال پرانی ہے صاحب یہ خطب شاہی دور کیا ہے کرتے صاحب انہوں نے اپنا کلیم کرتے پر ہمارا پرپاس ریکارڈ ہے ہم اپنا کلیم کریں گے انشاءاللہ اس پر ایسی ایو صاحب کی رہت پر ایکشن لیا جائے گا اسے نہیں لیا سکے انشاءاللہ آگے جلسیل ایکشن لیا جائے گا وزارت آیوش کے تحت سینٹرل کاؤنسل فور ریسرچ ان یونانی میڈیسن نے آج ہیدراباد میں یونانی میڈیسن میں اختیرہ ڈیزائن انٹرپرنرشپ اور سٹارٹ اپس پر ایک روزہ خومی سیمینار کا انخواد کیا نیشنل ریسرچ انسٹیٹیوٹ آف یونانی میڈیسن فور سکن ڈیزارڈرز ہیدراباد میں منقضہ اس پروگرام میں مہمان خصوصی ڈاکٹر ڈیبلیو سلو مورتی چانسلر ایمیٹی یونیورسٹی چھتیس گرڈ نے سیمینار کا افتتاہ اور کلیدی خدبہ دیا اس موقع پر ڈیریکٹر جنرل سینٹرل کاؤنسل ریسرچ ان یونانی میڈیسن ڈاکٹر زہیر احمد نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے تفصیلات بتائی میں ہوں ڈاکٹر این زہیر احمد ڈیریکٹر جنرل سینٹرل کاؤنسل فور ریسرچ ان یونانی میڈیسن مینسٹی آف آئیش لامند آف انڈیا آج ایک روزہ نیشنل سیمینار سٹارٹ اپ ڈیزائن انویشن ان انترپنیرشپ ان یونانی میڈیسن کے موضوع پہ ایک روزہ جو ہے نیشنل سیمینار جو ہے منخط کیے ہیں حیدرباد کے نیشنل ریسرچ انسٹیٹوٹ آف انیانی میڈیسن سکن ڈیزارڈرس حیدرباد میں ہیں تو اس ایک دن کی پروگرام میں پروفیزر ڈبلیو سلو مورتی جو چانسلر امیٹی انویسٹی ہیں او چیف گست رہے اور ان کے ساتھ پروفیزر سرس جو نائپر حیدرباد کے ڈیریکٹر اور نائپر احمدباد کے ڈیریکٹر تھے وہ شامل ہوئے ڈاکٹر حیمل اتا جو ڈیریکٹر نیشنل انسٹیٹوٹ آف نیوٹریشن کی ڈیریکٹر تھی وہ اور ایم ایس ایم ای کی جو نیشنل انسٹیٹوٹ ہے حیدرباد میں اس کے ڈیریکٹر جنرل بھی شامل ہوئی اس میں اور ڈاکٹر سمدر رحمان جو 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 انٹ کمیشنر انکم ٹاکٹر کونڈیشن سٹون رکھاتا اور وہ جلد جو ہے اسٹیبلیش ہونے والی ہے اور انڈیا آلیڈی جو ہے ایک گلوبل لیڈر ہے ٹریشنل میڈیسن میں چونکہ انڈیا کی اسٹرنٹھ ہے کہ آئیرودھان سدھا یونانی سسٹمز اس میں ہمیپیتی ہے سو اور اکپا ہے یہ سب یونانی انڈیا کی سٹنٹھ ہے اور اس میں جو رویسٹ 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 آلیڈی یہ جو ہے پریکٹیکلی ہو رہے ہیں تو یہ سب انڈیا کو ایک گلوبل لیڈر بنانے میں ہوتی رول ادا کر رہے ہیں اور آگے چل کر انڈیا سارے دنیا کیلئے ٹریشنل میڈیسن میں ہر فیلڈ میں انڈیا گائیڈ کرنے کیلئے تیار ہے اور ہم سے کئی سارے کنٹریز وہ فائدہ اٹھا بھی رہے ہیں شیر ہیدرباد کے چیپل روڈ پر واقع سٹینڈلی گرلز کالج میں امتحان لکھنے آئی تالیبات کو انتظامیہ نے برخہ پہن کر امتحان لکھنے کی اجازت نہیں دی جس سے سرپرستوں میں بے چینی پائی گئی بعد ادھان اس واقعی کی تیلا صدر مجلس بارشتر اسودودی نویسی کو دی گئی جس پر انہوں نے مرزا رحمت بویک کو کالج پہنچ کر انتظامیہ سے بات کرنے کی ہدایت دی انتظامیہ نے اس مسئلے کے پیچھے کی وجہ بتائی اور تیخون دیا کہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا ایک ریقویش سر آپ این جب تک ہوگی آپ کالیشن کو بہر کیوں بنی یا نہیں تو ان کو بلو پالیش ریمن لیٹی چاہییے برکہ ہوتا آرنے کے لئے برکہ پہن دینے کے لئے یا تو ان کو ایسا لیٹ بتائی جو برکہ ہوتا کے ایسا دی رو میرے جو پہن تو مجلس کے لئے ، تمہارا جنس کے لئے ambید روز شیخ سے پڑا دیشتر ہیں جمالا جنس کے لئے ہیں ایرے دیشتر ہیں بنید بہت مبروز شیخ ، فرورنا تکیم دیشتر ہیں لیکن منہیں من سیانکہ تو خروج کرنیم مجال کو توانیم اس سے ، فٹی جنس کے لئے ، جسٹر آدھیں ، جسٹر ہیں ایرے، مجال، مجال آلتھ ہیں کہا سیر بہت خود نمو سکر تکک مجال اگر آپ کے لئے ہیں موسیقی 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 اس سے ان کو درپیش مسائل کے حل کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے ایک احتجاجی رائلی نکالی گئی اور بانسوڑا آر ڈیو کو ایک یاد داشت پیش کی گئی واضح ہو کہ کانگریس حکومت نے اختیار سوالنے کے دوسرے ہی دن اپنے انتخابی وعادی کی تکمیل کرتے ہوئے مہا لکشمین سکیم کے تحت خواتین کو تلنگانہ بھر میں مفت بس سفر کا اعلان کیا جس سے خواتین تو بہت خوش ہیں لیکن آٹو ڈرائیورز کا کہنا ہے کہ اس سے ان کے کاروبار متاثر ہوئے ہیں اور گھر والوں کا پیٹ بھرنا بھی مشکل ہو گیا ہے عدل آباد میں واخر راجیو گاندی انسٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز ریمز کے پانچ طالب علموں پر چاشوں میں کی رات مبینہ طور پر نامعلوم افراد نے کیمپس میں گھس کر حملہ گیا جس میں وہ زخمی ہو گئے عدل آباد سے بی بین کے نمائندے اسمت علی کے مطابق کو پولیس نے بتایا کہ ایم بی بی ایس کے طلبہ کو اس وقت معمولی چھوٹے آئیں جب نامعلوم افراد نے ان پر حملہ کیا ایم بی بی ایس فائنل یئر کے ایک اور طالب علم ابھی شیق کو مبینہ طور پر مین گیٹ تک خسیٹ آ گیا جب اس نے حملہ واروں کو پکڑنے کی کوشش کی جو حملے کے بعد کار سے فرار ہو رہے تھے ذرائع کے مطابق دو حملہ واروں کو پولیس نے حراست میں لے لیا ہے در ایس نا تلوانے آج جمعیرات کو حملے کے زمیدار افراد کے خلاف کاروائی جمعیرات کو حملہ واروں کو حملہ کیا موسیقی 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 احتجاجی ملازمین نے تمام بینیفٹس کے ساتھ آٹھ گھنٹے کام اور نوکری سے سبق دوش ہونے پر پینشن کا مطالبہ کیا موسیقی موسیقی بیکری کے برانچ میں اچانک گیس کے اخراج کے نتیجے میں آگ لگ گئی اور سلنڈر پھٹ پڑا جس کے نتیجے میں بیکری میں موجود پندرہ افراد شدید زخمی ہو گئے ان میں سے چھے کی حالات تشویشناک بتائی جاتی ہے بیکری انتظامیہ نے زخمیوں کو فوری طور پر اسپتال منتقل کیا اطلاع ملنے پر پولیس نے موقع پر پہنچ کر حالات کا جائزہ لیا اور دھماکے کے واقعے کا مخدمہ درچ کرتے ہوئے تفتیش شروع کر دی اس حادثے میں زخمی ہونے والوں میں سے زیادہ تر کا تعلق ریاست اتر پردیش سے بتایا گیا ہے چیف منیسٹر ریوند ریڈی نے گگن پہاڑ کراچی بیکری میں سلنڈر پھٹ پڑنے کے حادثے پر شدید افسوس کا اظہار کیا انہوں نے عدداروں کو زخمی افراد کا میاری علاج کروانے کی ہدایت دی آٹھ زخمیوں کو کنچن باغ کے ڈی آر ڈیو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے زہیرواز شہر میں مسلمانوں کا بھیز بدل کر بھیگ مانگنے والے راجو گروپ کو مقامی نوجوانوں نے پکڑ لیا جو خود کو مسلم فخیر ظاہر کرتے ہوئے بھیگ مانگ رہے تھے مقامی نوجوانوں کا کہنا تھا کہ اپنی ضرورت کے لیے تم جو چاہے کرو پر بھیز بدلنا صحیح نہیں ہے جس پر پکڑے گئے افراد نے اپنی غلطی کا اعتراض کیا اور معافی مانگی مقامی نوجوانوں نے پکڑے گئے ڈیوٹ کی مویک پھر ہوگی ڈیوٹ کی مکس ہی کھولتی کرو کرو اٹھ بیٹھ کرو رکنا نہیں بچے کا نام کیا ہے وہ بچے کا نام کرن 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 آئندہ نہیں نکلنا بیٹھا ایسا ہاں تم چھوٹے تمہاں کو نہیں معلوم ہے اچھا بڑو لکھو زندگی بنو یہ کامہ نفو کرو چل جا ساہے وہاں جاؤ سپیشل آپریشن ٹیم ایل بی نگر زون کے اہلکاروں نے عبداللہ پور میٹ پولیس کے ساتھ مل کر ایک اطلاع پر کاروائی کرتے ہوئے ایک بین ریاستی گانجا سنڈیکیٹ کا پردہ فاش کیا پولیس نے اس گینگ کے تین افراد کو گرفتاد کر لیا اور ان کے خفزے سے بھاری محوار میں تین سو ساٹھ کلو گانجا ایک کار اور چار موبائل فون سبت کے لیے جس کی جملہ مالیت ایک کروڑ روپے بتائی جا رہی ہے رچا کنڈا پولیس کمیشنر نے پریس میٹ کرتے ہوئے کیس کی تفصیلات بتائی کیسی پیچی میں پریس میٹ کریں مطلب نہیں تیارا کمیشنر نے پیچک موسیقی کمکون جانوس Katie کمکون جانوس کیونک کمکون جانوس کیل będشان کریں کمکون جانوس کیلڑی مینر تکیم یہ کممکون جانوس کیل کو پکٹس لے پکٹس کمکون جانوس کیلد واحد ان کی پرتیت ٹتر ہی ایک ٹتی پرندکز کمکون جانوس کیلئی ملی بیرے پیشت کرتے ہیں ملی بیرے پیشت کرتے ہیں جو barely بیرے پیشت کرتے ہیں کچھیں مکم شکریہ جیسے بہترین گیا ہے ناکہ ہمتے ہیں جیسے کو ملکہ چاہتے ہیں جیسے وقت کے ہمارے شکریہ کچھے ہیں چاہتے ہیں جیسے کو دفاع کریں سب یک ملکہ چیزے کا ماشر کیا ہے یہ سب کبھی نہیں ہے یہ وقت دور کچھ اور ایسے چیزہ کیا ہے ہم جانا، کیا مجھچتا ہائی، ہم کافرسبت قوت نگیام، یہ مجھچتا ہے چچا ہمیں جہتا ہے، وہیتوں کے لئے سے وہ جوارے دیئے چالت ہے, جوارے بے کامی طور پر ٹکھنٹ کروں نے کہا، جب راستان پر اس کے لئے جولا ہے وہیت لوگوں کو شرطات ہشتے ہیں، وہیتوں نے کہا، وہیت لوگوں کو اسے لئے لنزللللہ میں اسے لئے کا اپنیاد Käٹا پر ٹکھنٹ کریں آخر میں ایک نظر ہیڈلائنز پر ہیڈرباد کے پرانے شہر سے شمشباد ائرپورٹ تک میٹرو ریل کی تعمیر کا منصوبہ تیار کیا جائے چیف میریسٹر ریون ترڈی نے عدداروں کو دی ہدایت تلنگانہ کے نائب بزریالہ ملو بھٹی وکرمارکہ کا پرچا بھون میں گرہا پرویش اپنے خاندان کے ساتھ مہاتمہ جوتیوہ پھولے پرچا بھون میں کی خصوصی پوجا ڈلی میں پارلیمنٹ کے اندر سیکیورٹی میں کوتاہی کے پیش نظر تلنگانہ اسمبلی میں سیکیورٹی کو مضبوط کرنے کا فیصلہ پروٹیم سپیکر اکبر ادوئی نویسی اور کانسل چیرمن سکندر ریڈی نے ہنگامی اجلاس میں لیا سیکیورٹی کا جائزہ بخار آباد ایمیلے جی پرساد کمار متفقہ طور پر اسمبلی سپیکر منتخب پروٹیم سپیکر اکبر ادوئی نویسی نے دلایا سپیکر کی حیثیت سے حلف چیف منسٹر سمیت دیگر نے دی مبارک بات ڈپٹی سی ایم ملو بھٹی بکرمار کا سمیت دیگر بزرانے اپنی اپنی بزارتوں کا سنبھالا چارچ ڈپٹی سی ایم نے آر ٹی سی موقع سہت بجلی سبسٹی اور سمک کا سارک کا چاترہ سے متعلق فنڈز کیے جاری راجنگر گگن پہاڑ کی کراچی بیکری میں گیس کے اخراج کے نتیجے میں لگیا پندرہ افراد شدید زخمی چھے کی حالت تشویش ناک چیف منسٹر ریونت رڈی نے زخمی افراد کا میاری علاج کروانے کی دی ہدایت خورنامے میں فیلال بس اتنا ہی تازہ ترین اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتا رہی ہے بی بی نیوز یوٹیوب اور فیس بک